رادے رادے جی سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ورندہ ون کے کس ایریے میں کتنی جمین ہیں اور اس پروپٹی کی ویلیو کیا ہے کتنی پروگریس چل رہی ہے اور آپ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ریٹرن ملے گا انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کم پیسے لگا کر ہائی ریٹرن لینا ہوتا ہے جیسے کہ آپ مان لیجیے تین لاکھ کی پروپٹی سال بھر کے بعد بیچیں گے تو آپ کو کم سے کم پانچ یا چھے لاکھ تو ملنا ہی چاہیے اس ویڈیو سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ ورندہ ون میں پروپٹی کے لیے کہاں انویسٹ کریں تو اس لیے آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں ورندہ ون کے میپ کو یہ ہے دلی مطھرہ ہائیوے جسے این ایش ٹو بولتے ہیں یہ راہ چھٹی کرا جہاں میرو ورندہ ون کا بڑا سا گیٹ لگاوا ہے چھٹی کرا مین روڈ پر ہی ورندہ ون کے سارے پرسید مندر ہے جیسے کی پریم مندر اسکون بانکے بیہاری جی جس کارن یہاں سبھی پلوٹس بک چکے ہیں اور جو ہیں وہ ریسیل میں اویلیبل ہیں اور ان کا ریٹ لگ بھگ پینتالیس ہزار سے ڈیڑھ لاک روپے پرتیگش تک کا ہے اور اس روڈ پر نہ ہمیشہ ہی جاتے ہیں چھٹی کرا کے آس پاس کے علاقے جیسے کی چیتنیا ویہار رکمنی ویہار میں بھی پروپٹیز ہیں لیکن وہاں پہ بھی نیا کچھ نہیں ہے سب کچھ ریسیل کا ہے ابھی فلحال کچھ بھی نیا ڈیولیپ نہیں ہوا ہے اور جو یہاں پہ کلونی ڈیولیڈی ڈیولیپ ہیں وہ لگ بھگ دس سے پندرہ سال پرانی ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں ریسیل پروپٹی کی نہ کوئی فکس ویلیو نہیں ہوتی ہے اسے اس کا مالک من چاہے ریٹ میں بھیجتا ہے اس وجہ سے ریسیل پروپٹی ہمیشہ ہی مہنگی پڑتی ہے اور رکمنی ویہار میں ریٹ پچیس ہزار سے شروع ہو کر کے چالیس ہزار تک کا ہے اور یہ علاقہ ایم وی ڈی اے ہونے کے کارن یہاں آپ اپنے پلوٹ پر کیول سیونٹی پرسنٹ ہی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جس سے جمین آپ کو اور زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے اگر آپ کا بجٹ پچاس ہزار روپے پرتیگجیاں اس سے اوپر ہے تو آپ یہاں انویسٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گروڑ گوویند روڈ کے آسپاس کی پروپٹیز کی یہاں گروڑ گوویند مندر ہونے کے کارن اس کے آسپاس کی پروپٹی اوریڈی کافی زیادہ سیل آؤٹ ہو چکی ہے اور جو بچی ہے ان کے ریٹ کافی زیادہ ہیں پچیس ہزار سے تیس ہزار روپے پرتیگج یہاں ریٹ چل رہے ہیں اور جادہ تر جو اویلیبل ہے وہ کمرشیل پلوٹس ہی اویلیبل ہیں اب آئیں گے سنڈرک روڈ پر سنڈرک روڈ کی ادھکتر فرنٹ کی پروپٹی سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے اور اب جو تھوڑی بہت پروپٹی بچی ہے وہ اندر ہونے کے باوجود بھی بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کے ریٹ پر بھیک رہی ہیں آپ کو بتا دیں سنڈرک روڈ پر سن سٹی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بڑا ریزیڈنسل پروڈیکٹ نہیں ہے چلیے چلتے ہیں دیوی آٹس روڈ پر ہائیوے سے آٹس روڈ پر کٹ لینے سے آپ سیدھا ورندہ ون میں پہنچیں گے وہ بھی بینا کسی ٹریفک جام کے اور دھیان سے سنیے گا دیوی آٹس روڈ ورندہ ون کا ایک ماتر لوتا روڈ ہے جو آپ کو کنیکٹ کرے گا یمنا ایکسپریس وے سے جو کی ورندہ ون کو جیور ائرپورٹ سے جوڑے گا آنے والے ٹائم پر دیوی آٹس روڈ کافی ہائی ٹیک روڈ ہوگا ورندہ ون کا آٹس روڈ پر جمین کی بات کرے تو یہاں آٹھ ہجار سے دس ہجار روپے پرتیگچ کا ریٹ چل رہا ہے اور مین روڈ پر ہی کچھ پروڈیکٹ اویلیبل ہے اندر کی طرف بھی کافی چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹ ہے لیکن ان کی بھی ایک الگی سمسیہ ہے جیسے کسی کے پاس اندر جانے کا رستہ نہیں ہے تو کہیں پرسات میں پانی بھر جاتا ہے تو اگر آپ یہاں پروپٹی کا لینے کا سوچ رہے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ آپ سو فٹا روڈ کے اوپر والے ہی پروڈیکٹ پر لیجے گا زیادہ اندر مجھ جائیے پریب مندر کے پیچھے ادھر جیسا آپ میک میں دیکھ رہے ہیں کچھ چھوٹے پروڈیکٹ ہے نو ہجار روپے پرتیگر سے یہ جو دے رہے ہیں جمین لیکن جو یہ ایریا ہے یہ خادر کے اندر آتا ہے اور کافی جھیل میں بھی ہے اگر آپ یہاں برسات کے سمیں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ پورا برسات کا پانی جمع ہو کر جھوڑ کی طرح جم جاتا ہے چھٹی کرا سے گووردھن کی طرف جاتے سمیں اس روڈ پر کچھ پروڈیکٹ ہے لیکن یہاں بلکل بھی ٹریفک نہیں ہوتا ہے آپ میپ میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ گوگل کا میپ ہے ٹریفک ایک دم خالی ہے جو ٹریفک گووردھن میں جاتا ہے وہ مطورہ کی طرف سے ہی جاتا ہے اس ایریا میں بھی کچھ نئی سوسائٹیز بنی ہیں لیکن وہ ابھی بساورٹ سے کافی دور ہے یہاں پرائیس بڑھنے میں ابھی کافی سال لگ جائیں گے کیونکہ جب تک ورندہ ون اور اس کے ہائیوے کے آس پاس کی جمین بک نہیں جاتی ہے تب تک یہاں پہ پرائیس میں بڑوتری ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے اب چلتے ہیں ہائیوے سے دلی کی طرف جی ایل ای یونیورسٹی کے پاس ورندہ ون میں جمین نہ ہونے کے کارن یہ ایریا کافی زیادہ وکاس کر رہا ہے کیونکہ مطورہ ورندہ ون کی ساری یونیورسٹیز چانسز ملتے ہیں اور جی ایل اے کے پاس ہی کمار سوامی جی کا ایک سو آٹھ اکڑ کا بھی پروجیکٹ ہے ان سبھی وشیشتاؤں سے یہاں آپ کو بڑے اور گورنمنٹ اپروف پروجیکٹ ملیں گے یہاں آپ کو ریزیڈینسیل کمرشیل لینڈ اور فارم ہاؤس کے لیے جمین آسانی سے مل جائے گی لیکن اگر آپ ہائیوے سے زیادہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں دھلان پہ ہوتی ہے تو اگر آپ ہائیوے کے آس پاس جمین لینے کا سوچ رہے ہیں تو دھیان رکھے گا کہ ہائیوے سے پانسو میٹر سے زیادہ دور نہ جائے اور ریٹ کی بات کرے تو ہائیوے کے آس پاس آپ کو سات ہزار سے نو ہزار کا ریٹ ملے گا ہائیوے میں آپ کو جی ایل اے سے لے کر چوموہا ریلوے فارٹک تک ریزیڈینسل پروجیکٹ مل جائیں گے اور کچھ پروپٹیز یا پلوٹس نہیں ہیں جو ہیں وہ آپ کو ریسیل میں مل رہے ہیں جن کے ریٹ کافی جادہ ہیں وہیں آپ کو ہائیوے اور جی ایل اے کے آس پاس چوموہا کے آس پاس اچھے اور اپروٹ پروجیکٹ مل جا رہے ہیں جن کا ریٹ بھی انویسٹمنٹ کے حساب سے پاکٹ فرنڈلی ہے برندہ ون میں ہمارے تین رننگ پروجیکٹس ہیں برندہ اور چھٹس جو کی دیوی آٹس روڈ پر ہے برندہ ہائیوے گرین اور برچ پورم جو کی جی ایل اے کے پاس ہائیوے پر ہے تینوں پروجیکٹ کی فل ڈیٹیل ویڈیو آپ کو یوٹیوب یا گوگل پر ایزلی مل جائے گی باقی پروجیکٹ سے سمبندھ جانکاری کے لیے آپ دیئے گئے نمبر پر سمپرک کریں آشا کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے ویچار ہمارے ساتھ جرور ساجہ کریں کمنٹس کے دوارہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں راد ہے راد ہے